آزر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے واران سی کے زلاجج نیائے لے کے دوارہ گیان واپی مسجد کو لے کر کے آج جو فیصلہ دیا گیا اس فیصلے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کی طرف سے پرتک ریا دی گئی ہے دراصل آج واران سی کے زلاجج نیائے لے نے ہندو پکش کو اس بات کی اجازت دے دی کہ جو یاچکہ انہوں نے کی ہے مسجد کے خلاف جو یاچکہ کی گئی ہے شرنگار گوری کے درشن کی جو یاچکہ کی گئی ہے وہ سنوائی کے یوگے ہیں یعنی اب اس پر سنوائی ہو سکتی ہے اسے نکارہ نہیں جائے گا انیس سو اکیانمے کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے تحت آپ کوئی مقدمہ ایسا نہیں کر سکتے تھے لیکن اس ایکٹ کے برخلاف جاتے ہوئے آج کوٹ نے ہندو پکش کو اجازت دے دی ہے کہ اب اس معاملے میں سنوائی ہوگی اور بائیس سیپٹیمبر کو اس معاملے میں اگلی سنوائی کی جائے گی جو مسجد کمیٹی ہے یعنی انجبن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے یاچکہ ڈالی تھی کہ جو ہندو پکش نے مانگ کی ہے اس کو سیدھے طور پر خارج کیا جائے کیونکہ اس طرح کا کوئی مقدمہ نہیں چلنا چاہیے یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے خلاف ہے لیکن اس کو لے کر کے آج زلاجج نیایہ لینے ہندو پکش کو اجازت دے دی ہے اور اس کی یاچکہ کو ایکسپٹ کر لیا ہے اسی کو لے کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ کی طرف سے پرتک ریا دی گئی حالانکہ مسلم پرسنل لو بورڈ اس میں کوئی پکشکار نہیں ہے وقف بورڈ ضرور پکشکار تھا لیکن وقف بورڈ اس میں شامل نہیں ہوا آج کی سنوائی میں چونکہ وقف بورڈ جو ہے وہ ترپردیش سرکار کی عدین آتا ہے اس پر ایک الگ سے اپیسوڈ ہم کریں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ جو ہے وہ ایک الگ سے انجیو ہے اور یہ مسلمانوں کے جتنے بھی الگ الگ طبقوں کے الگ الگ جو عقیدے ہیں ان کے جو الگ الگ رہنما ہیں ان کی ایک تنظیم ہے دراصل اس کے جنرل سیکریٹی ہیں مولانا خالد سیفاللہ رحمانی ان کی طرف سے باقاعدہ ایک عدھکارک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس کو ٹائٹل دیا گیا ہے کہ گیان واپی محجد کے سلسلے میں ورانسی زلاجج کوٹ کا فیصلہ مایوس کرنے والا ہے اور تکلیف دے ہے یہ باقاعدہ سیدھے طور پر پہلے نمبر پر سب سے اوپر یہی بات رکھی گئی ہے دوسری بات جو اس لیٹر میں لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے کہ انیس سو ایکیانمے میں جب بابری محجد کا ویواد ہوا تھا تو سنسد نے وہ ایکٹ پاس کیا تھا لیکن اس ایکٹ کا بھی کوئی مان نہیں رکھا گیا جس ایکٹ کے تحت انیس سو سیتالیس میں جو دھرمستل جس سمودائے کے پاس تھے وہ اسی کے پاس رہنے تھے اس پر کسی طرح کا کوئی دعوی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن انیس سو ایکیانمے کے اس ایکٹ کو بھی نہیں سنوائی کی گئی کوٹ نے اس ایکٹ کو نظر انداز کر دیا ہے اور اس میں سب سے جو اہم بات اس پتر میں لکھی گئی ہے اور لیٹر جو جاری کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ فیصلہ جو آج زلہ جج نیایہ لینے دیا ہے یہ فیصلہ ملک کی ایکٹہ پر اثر ڈالے گا جو ملک کی جو ایکٹہ ہے جو دیش کی ایکٹہ ہے جو آپس میں ملجل کے رہنے کا جو بھائی چارہ ہے اس پر یہ اثر ڈالے گا جو فیصلہ آج کو اپنے دیا ہے اور ساتھ میں سرکار سے اپیل کی ہے کہ انیس سو ایکیانمے کے پریسز آف ورشپ ایکٹ کو گمبھی روپ سے اور درد روپ سے سرکار اس کو لاغو کرے اور سبھی سمودائیوں کو اس کا سمان کرنا چاہیے تب ہی دیش میں امن و امان رہے گا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی میں آج جو یہ فیصلہ آیا وارانسی زلہ جج نیایہ لینے کا جو فیصلہ ہے کیا واقعی میں ایک اور پھر سے ایک اور ماحول بنے گا انیس سو بیان میں والا ہے جو بابری مسجد کے دوران بنا تھا کیا واقعی میں راجنیتک پارٹیوں کو اس سے پھر اسی طرح سے لاب ہوگا جس طرح سے بابری مسجد کے دوران ہوا تھا یہ بڑا ہی اہم سوال ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آفسر ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ